موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بعضی دفعہ زندگی میں ایسی سیچویشن آتی ہے عمر کے ہر دور میں آتی ہے چاہے اب بچے ہوں جوان ہو جائیں پوڑے ہو جائیں یہ سیچویشن آتی ہے کہ کوئی آپ کے پاس معافی مانگنے والا آتا ہے اور بچوں کے لیے معاف کر دینا کسی کو بقدر بڑوں کے آسان ہوتا ہے بچے آسانی سے مان جاتے ہیں آسانی سے آپ کو معاف بھی کر دیتے ہیں خود بھی بڑی آسانی سے معافی بھی مانگ لیتے ہیں تو کیونکہ ان کے دل بڑے معصوم ہوتے ہیں بڑے پیارے ہوتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر آئیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں امید کرتا ہوں کہ ہماری سب کی ہدایت کا سامان ہوگا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جس شخص کے پاس اس کا بھائی معافی مانگنے کے لیے آئے تو چاہیے کہ وہ اس کی معافی کو قبول کر لے چاہے وہ اپنی معافی مانگنے میں سچا ہو یا نہ کیونکہ وہ تو دل کا معاملہ اللہ جانتا ہے تم تو نہیں جانتے نا دل کے معاملہ تو تمہارا کیا کام ہے کہ جب وہ تمہارے پاس معافی مانگنے آئے تو تم اسے معاف کر دو چاہے تم نے اس پہ غور نہیں کرنا کہ وہ سچے دل سے مانگ رہا ہے کہ چھوٹے دل سے مانگ رہا ہے اگر اس نے ایسا نہ کیا اگر اس شخص نے اپنے معافی مانگنے والے بھائی کو معاف نہ کیا یہ عورتوں میں بہنیں جو بھی ہو بھائی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے حدیث میں شامل اس میں سب ہے صرف مرد حضرات مراد نہیں تو اگر اس نے ایسا نہ کیا تو روز قیامت حوض پر نہیں آئے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اس روایت کو امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا ہے کتاب البری والصلاح میں اور امام حاکم کہتے ہیں کہ اور یہ اسناد کے لحاظ سے اپنی سنت کے لحاظ سے درجہ صحیح پر پہنچتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اس کو امام منظری نے بھی روایت کیا ہے الترغیب والترہیب میں امام حاکم کا انہوں نے ریفرنس دیا ہے اسی طرح امام سیوتی نے اس کو الدر المنثور میں روایت کیا ہے اور امام دار قتنی نے اس کو طریق آخر میں روایت کیا ہے اچھا اس کا جو فائدہ علماء لکھتے ہیں کہ دیکھو معافی مانگنے والے کی نیت کا علم تو خدا کو جیسا کہ میں نے آپ سے عرص کیا اس لئے معاف کر دینا چاہیے اور اگر اس کے فسادی ہونے کا علم ہو تو معاف نہ کرے کوئی حرج نہیں معاف کرنا نہ کرنا صاحب حق کا حق ہے قیامت کے دن اس کا حساب چکایا جائے گا لیکن اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ فسادی آدمی نہیں ہے فساد نہیں پھیلائے گا مفسد نہیں ہے تو پھر اس چکر میں نہ پڑو کہ پتا نہیں پڑو کہ پتا نہیں سچے دل سے مانگ رہا ہے جھوٹے دل سے مانگ رہا ہے اس چکر میں نہ پڑو ہاں اگر پتا ہو کہ وہ فسادی ہے اس کا علم ہو تمہارے پاس تو پھر معاف کرنا نہ کرنا یہ پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے تم نہ معاف کرو تو تم پر کوئی وبال نہیں ہے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب کی اصلاح کا سبب بنے اور اللہ تعالیٰ دلوں کے بھیج جانتا ہے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے دلوں کی اصلاح کریں صرف زبانی جمع آخر چنہ کریں اللہم صلی و سلم مبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیع علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم